نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ ناک بھی لگے اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا اللہ ہی حکمتیں بہتر جانتا ہے پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں ادھر لگا کے اور آدھے ادھر لٹک کے اور یوں کر کے چپک کے سجدہ کرتے ہیں پتہ ہی چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں یا گرے پڑے ہیں ایڑیوں کو ملائیں یعنی پیچھے سے جب آپ پاؤں اٹھائیں گے تو ایڑیاں ساتھ ہوئیے نہ کہ وہ کھلی بھی ہوں سجدے میں سینہ پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں یعنی چپ کے نہیں زمین سے پیٹ کو رانوں سے رانوں کے پندلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ رکھیں سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں کروٹوں یعنی سائیڈ سے یعنی نہ تو جسم سے چپکائیں اور نہ ہی زمین پہ چپکیں چپک کے نہیں سجدہ کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آرام ہوتا ہے سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یا مقصود ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو یعنی کونی اور ہاتھ کے درمیان جو بازو کا حصہ ہے اس کو کلائی کہتے ہیں ان کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوں سے دور رکھتے انہیں جڑ جکڑ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چپک کے بلکہ نارمل نیچرل طریقے سے اور آپ تو اس طرح پہلوں سے الگ کرتے ہیں یہاں تک پچھلی جانب سے دونوں بغنوں کی سفیدی نظر آتی تھی اور خصوصاً امام کے لیے یہی حکم ہے جو مقتدی ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے کیوں کہ پھر صف کی وجہ سے ہاں آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں جس سے نفل نماز وغیرہ ہے گھر میں جو مرد حضرات ہیں یا خواتین اپنی نماز پڑھیں تو وہ اندر کے کمرے میں ان کو نماز کا حکم ہے اسی وجہ سے کہ پھر وہ آرام سے سجدہ وغیرہ کر سکیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ خواتین کا پردہ ہے اور سطر ہے اور حیاء ہے بلکل ٹھیک ہے آپ درست فرماتے ہیں لیکن دوسری طرف حکم کیا ہے کہ خواتین کی نماز سہن سے زیادہ کہاں بہتر ہے کمرے کے اندر اور کمرے سے بھی بہتر کہاں ہے اور اگلے کمرے میں ٹھیک ہے اور اس میں حکمت کیا ہے کہ پھر آپ اتمنان سے اپنا سجدہ وغیرہ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں پیشانی دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں دونوں قدموں کے پنجوں پر اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھانا کریں یہ نماز میں کپڑے سمیٹنے میں نہ لگے رہے ہیں اور بال سمیٹنے میں نہ لگے رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی چھٹیا بنانا شروع کر دیں یا بالوں کے لیٹے در سے گزر رہی تو اس کو پھر سمیٹ کے پیچھے کریں یا یہ کہ دھپٹا ایسا پینا ہر تھوڑی دیر کے بعد سلپ ہو کے گر رہا تو آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اپنی ہر چیز کو سمیٹ لیں بہت سے لوگ احتمام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے کنگی کریں میں فجر کے وضو کے فوراں بعد اپنے بال درست کرتی پوری طرح سیٹ کرتی کیونکہ رات کو سونے میں گڑھڑ ہو جاتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی کہ میں اب زینت میں ہوں ایک طرح سے اور بال سمٹے میں پورے اور ادھر ادھر سے اندھر سے نکلنے کا کوئی احتمال نہیں رہتا دوسری بات یہ کہ نماز کے لیے چادر ایسی استعمال کریں کہ جو ایسے کپڑے کی ہو جو نہ تو باریک ہو اور نہ ہی بار بار گرنے والا ہو اور اگر احتمال ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹک کر لیں کہیں اڑکا لیں کوئی گرہ لگا لیں کچھ کر لیں لیکن آپ کے لباس کو آپ کی نماز میں ہائل نہیں ہونا چاہیے کبھی تو وہ مجبوری یہ سفر ہے کہیں باہر پڑنے پڑ گی اور بات ہے وہ تو ہے ایکسپشنل صورت لیکن روٹین میں آپ پکا بندوبست کر کے نماز پڑا کریں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہر جمرے پہ آپ کا کبھی اتفاق ہوئے جانے کو ملیشیا انڈونیشیا چائنہ تھائیلینڈ یہ جو پاریسٹ کے لوگ ہیں اور ایبن عرب ممالک میں بہنے دیکھا ہے کہ نماز کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے وہ نماز کے وقت آئے پہنا اچھی طرح باندھا اور اس کے بعد ہینڈز فری ہمیں عادت نہیں نہ ہوتی بچپن سے پہلے تو میں دبٹا لینا سکھاتی تھی اب تو وہ بھی کلچر ختم ہو گیا تو جب عام زندگی میں دبٹا نہیں لینا آتا تو نماز میں خشو آنے ہی سکتا اگر آپ کا لباس درست نہ ہو اسی لئے پہلا حکم کیا خدو زینتکم اندہ کلی مسجد تو زینت میں آپ کے بال بھی اور آپ کے لباس بھی شامل ہے تو اس میں آپ پوری احتیاط کریں کہ آپ کے اپنے اندر کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے بالوں اور لباس کے اعتبار سے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا دھیان ان دو چیزوں کی طرف نہ ہو ان سے آپ بے فکر ہو جائیں تو یہ جو سات آزاں ہیں ان کو زمین سے تچ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں گھٹنے تو آپ نے ٹیک لیا اور پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے عورتیں بازو نہ بچھائیں بہت سے عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احد اکم تو کوئی ایک مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتہ بچھاتا ہے کتے کے بیٹنے کے پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے پورے ہاتھ سامنے رکھے بہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور زینہ بھی زمین سے اونچا ہو یعنی زمین پر چمٹ کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کونیاں بلند کر یعنی آپ نے خود طریقہ ہی سکھایا ہاتھ زمین پر رکھ کونیاں اونچی رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا نہ ہی پیشانی پر کوئی پریشر پڑتا ہے بلکہ ایک آرامدے کیفیت ہو جاتی سونا چاہتے سو بھی سکتے ہیں خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طور پر پیٹ کے مسل جو ہیں پرگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا ڈھیلہ ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے تو اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پر سجدہ کریں تو ان کے مسل ٹائٹ رہیں گے کمر کی تکلیف کے لئے بہترین ایکسرسائز ہے عموما خواتین بچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا جاتا اور بعض اوقات ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے لور ابڈومن میں پین رہتی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹریس کی پوزیشن ٹھیک نہیں تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایک ایکسرسائز تجویز کی اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرہ سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں تین بار پندرہ پندرہ منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوق اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوق نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی داکت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں ہمارے اندر جان نہیں انرجی نہیں طاقت نہیں کوئی بھی عبادت ڈھانگ سے نہیں ہو سکتی نالمبہ قیام ہو سکتا ہے نالمبے سجدے ہو سکتے ہیں نالمبے رکو ہو سکتے ہیں ہمت ہی نہیں ہمت کیوں نہیں اس میں ایک وجہ باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا سنت کے خلاف جانا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے درنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردنا کذاب نہ پہنچے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کوئی نہیں کیا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یہ کس کی بات ہے اَنْ أَمْرِهِ ہی کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی اور صحابہ کرام کی سوچنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا جب کوئی انہیں تکلیف آتی تھی جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراں کیا کہتے تھے کہیں ہم کسی سنت کی مخالفت نہیں کر رہے کیونکہ سنت کی مخالفت ہوگی تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ کیونکہ ہم سوچتے نا اب تو ہم سفر میں ہیں اب تو ہم جنگ لڑے ہیں ابھی تو ہم تالے بل ابھی تو ہم ہوسٹل میں رہ رہے ہیں ابھی تو یہ سنتیں نہیں ہوسٹی گھر جا کے کریں گے ہر وقت اپنے آپ کو کوئی ٹیکیں دیتے رہتے ہیں آپ صحیح سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں بہت ساری چیزیں درست ہونے لگیں گی بہت ساری مشکلات سے نجات ہونے لگیں گی ہم ایسے مواقع پر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے جہاں مسئیبت آئے یاد رکھیے جہاں تکلیف آئے جہاں دل پہ غبار آئے جہاں غم ہو جہاں کوئی نقصان ہو فوراً احتساب کریں اپنی ذات کا ہم کس میں مشغول ہو جاتے ہیں لوگوں کے احتساب میں کون کون قصوروار ہے کس کس کی ذمہ داری ٹھیک ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے وہ نمبر دو پہ آئے گی نمبر ون پہ کیا آنا چاہیے میری ذات میری غلطی کہاں ہیں میری کو تاہی کہاں ہیں اور اگر آپ سچے ہوں اپنے ساتھ تو اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا اور اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ نقصان لوٹا دے گا ہمیشہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں بہرحال